میں تو سارا توری آپ کا اپنی یوٹیوب چینل پر سواغت کرتا ہوں سورج اک چکا ہے اور ہاں اپنی تیاروں پر جڑ چکے ہیں ہمیں لنگاسو میں بھاگوٹ میں جانا ہے جس کے لئے ممی فولوں کی مالا بنا رہی ہے راستے کے لئے ہم نے سوکھے چنے اور چھےمی کی سبجی بنائی ہے ایک گووی بچی تھی تو ہم نے اس کی سبجی بنا دی اور جس کو جو اچھا لگتا وہ کھائے یہاں پر کوپاپا دیسی گھی کے پراتھے بنا رہے ہیں ہمارا ناستہ ریٹی ہے تو کھاتے ہیں اس کو اور پھر چلیں گے گیارہ چالیس ہو چکے ہیں اور ہم لوگ نکل چکے ہیں اپنی یاترہ پر آج ہم جا رہے ہیں اپنے گاؤں کے طرف ہمارا گاؤں ہے راتوڑا میں اور روٹ ہے ریسی کےس، دیپریاغ، چھرنگر اور دردپریاغ چلتے ہیں اور آپ کو بہت بڑی نظارات دکھنے والے بنے دیئے میرے ساتھ ہم پورا روٹ بڑے پیار سے کور کریں گے تو چلتے ہیں یہاں ہمارے بال اڑ چکے ہیں یہ ممی کے بال ہے اڑ چکے ہیں ہم تیلتھ نگری ریسی کےس پہچ چکے ہیں بہت ہی سندر نہ جا رہا ہے آپ بھی جرور ریسی کےس ہیں ہم یہاں سے بائی پاس روڈ سے جائیں گے کیونکہ مین سٹی کے اندر بہت زیادہ ٹریفک رہتا ہے ہمارا آپ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم ڈائیک جائیں گے لنگاسو یہاں پر کو کچھ لوکل ڈالے ہیں کہاں کیے بھی یہ ڈالے ہیں یہ ساتھ تیملے مجھاڑے مٹھیالے برگیٹ گھرہ دار لوڑ سی لویل اس سمیں ہم گولر میں ہیں اور سامنے میں رافٹ اتر رہی ہے یہاں پر کوئی رافٹنگ کا پوائنٹ ہے سامنے میں ٹیم ندی میں اترنے کی تیاری کر رہے ہیں رافٹنگ کے لئے بہت افورڈیبل ہے ریسی کےس رافٹنگ کے لئے تو آپ لوگ بھی پلان کر سکتے ہیں ریسی کےس پہ بنجی جمپنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے سوچا تو ہے ٹرائے کرنے کا پر مجھے لگتی ہے جب ہوتی ہے جب در ہٹ جائے گی تو میں بھی جرور ٹرائے کروں پاپا میں نے آپ پراتھے نہیں کھاؤں گی اب میں مہگی کھاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اپنے کے لئے خاص طور پر چنے بنایا ہے سبے یہ بولکے کہ میں چنے کھاؤں گی مجھے چھے می کی سبجی پسند نہیں ہے تو ہم نے اس کے لئے چنے بنائے اب اس کو آئیے بھاڑ سے سگندھ مہگی کی اب یہ بول رہے میں مہگی کھاؤں گا تو کیا ہوگا ان 20-25 پراتھو گا تو تمہیں پچیس نیوی کھانے تھے تو تمہیں دو جار دو کھانے تھے اب اس کا ہم نے مہگی کینسل کرا دی اب یہ چنے کھائی گی دیکھو بھائی کھانا ویشنی در اچھے بھلے کسی اور کچھ بھی کھانے کا مان ہو اس کو مہگی ہم کھلائیں گے آج یہ چنے کھائیں گے جہاں پر کھڑے ہیں یہ ہے مالا کنٹی گاؤں نادی کے اس پار تو یہ ٹھری گڑوال کا حصہ ہے نادی کے اس پار پوڑی کا حصہ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی سندر گاؤں ہے یہ دیکھیں یہاں ہٹس بھی ہے رہنے کے لئے جھولا پل ہے اور رابٹنگ بھی ہوتی ہے یہ بیاسی ہے اور بیاسی کا اور وہاں کا کہاں کا تین دھارے کا پراتے پیماسے یہاں اکثر گاڑیاں رکھتی ہیں چائے ناستہ کرنے کے لئے پراتے پراتے کھانے کے لئے ہم نے بھی کھایا تھے پھچھلے باڑ یہاں یہ لوگ سب تیار ہو رہے کھانے کے لئے یہاں میرا موبائل اور ایکپیپنٹس چھاہ جلے کس پر پراتے ہیں کس پر ہے آپ کی کس کے سبجی چھے می کی سبجی چنے چھے می کی سبجی اچھا ہم سب کھا رہے ہیں ہم لوگ نے کھانا کھا دیا ہے ہم لوگ رکے تھے بیاسی میں جو ہوتل تھا واقعے میں اچھا تھا چائے ہی بنی تھی بہت ہی بڑیا تھی پندر روپے کی چائے تھی بہت ہی تگڑا در رہا ہے پر ویو بہت پیار ہے یہ سندر سی گھاٹی جو آپ کو دکھ رہی ہے یہ توتہ گھاٹی ہے موسیقی 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 سامنے میں ہے ساکنیدار یہاں تک تیز چڑھائی ہے اس کے بعد ہے سیدھی اترائی تو ہم تین دھارہ پہنچ چکے ہیں یہ اسطان بہت ہی فیمس ہے یہاں پر دھارے کا تھنڈا پائنے نکلتا ہے سروت کا تھنڈا پانی جسے لوگ پیتے بھی ہاں یا چائے ناستہ بھی کرتے ہیں یہ بھاگی ریتھی اور الگنندہ کا سنگم ہے ایک سائٹ سے جو گرین پانی آ رہا ہے وہ ہے بھاگی ریتھی کا اور جو جڑا براؤن تھا آ رہا ہے وہ ہے الگنندہ کا کافی اچھی جو گھر ہے یہ اس کو بولتا ہے دے پیاس ہم کرتی نگر پہنچ چکے ہیں اور سامنے سے ہی کرتی نگر کا مارکٹ سٹارٹ ہوتا ہے کرتی نگر تھیری گڑوال کے اندر آتا ہے اور پل پار کرنے کے بعد پوڑی گڑوال کا علاقہ سٹارٹ ہوگا یہاں سے کرتی نگر بہت سندر نگر آتا ہے ندی کے کنارے بسا ہوا کرتی نگر یہ سری نگر کا مارکٹ ہے کرتی نگر سے تین کلومیٹر آگے ہم نے سری نگر کراوسی کیا ہے اور یہاں پر کو دھوپ چھپنے لگی ہے دیکھاتا ہم کو یہ دیکھیں دھوپ چھپنے سے لگی ہے اور یہاں سے دھائی دیوی مندر ہے نو کلومیٹر دور دھائی دیوی مندر میں نے اپنے ویڈیو پہ پہلے ہی کور کیا ہے ان کی کہانی بھی بتھائی ہے میں نے ان کو ان کے درسن بھی کر رہا ہے اس ویڈیو کو میں ایک بٹن پہ لنک کر دوں گا تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے سامنے میں دھائی دیوی مارکٹ ہے اب وہاں پر کو ہم دھرا چائے پی لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے پاپا نے آج بہت گاڑی چلا لی تھک گئے پاپا بھی دینی ریبس میں وہ چلانے کے لیے تو چائے کے ساتھ میری کا مجھا اب پاپا نے گاڑی کی چاہ بھی مجھے دے دی ہے تو چلتے ہیں اور تھنڈ سی لگ رہی ہے سوچ رہا ہوں کچھ کپڑے پہن لیے جائے تو ہوتو اگرہ ڈال لیتے ہیں تھنڈ سی ہو رہی ہے ہم لوگ ابھی نکلے ہیں دھائی دیوی سے ابھی تین چار کلو گھنٹے کا راستہ بچا ہوگا اور جو ویو ہے وہ بہت ہی طرح آنے والے آپ کو کرنٹریاں گوچر سب اندھیرے پہ دکھیں گے جو کی بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ ہے ہمارے اجالے پہ آتے سامنے پہ دکھا دوں گا ابھی آپ ان کے لگاڑا اندھیرے پہ لیں اور ہمارے ساتھ انجائے کریں اس ٹرپ کو یہ ہمارا گاؤں کا مارکٹ بھی ہے رد بریاغ مارکٹ صبح تا یہ ون بھی ہو جاتا ہے رات کو آنے دیتا ہے دیکھئے رد بریاغ سے رات کو کتنا سندھر نجا رہا تھے یہاں ریلوے کے ٹرنل بند ہے ٹرنش ٹریکشن چل رہا ہے تو روڑ بہت خراب ہے سوپر سے گٹھے ہی سا رہے ہیں جلدی پہنچ جاتے پر روڑ جگہ خراب ہے کنسٹرکشن کے چکر پہ کہی پر کو ریلوے شتیشن بن رہا ہے کہی پر کو ٹرنل بن گی کہی پر کو آل ویدر روڑ کا کام چل رہا ہے گوچہ ایک سمتر علاقہ ہے بہت پیارا ایس ہے بہت اچھی جگہ ہے یہ جہاں سے لوگ گوچھر پہ گھر لینا پریفر کرتے ہیں یہاں بہت ہی سندھر گھاٹی پہ یہ بل ہے اب پورا سمتہ علاقہ ہے یہاں ابھی ہم پہنچے ہیں سات دس پہ ایسا ہے کہ گوچھر سے ترنس بات کرن پریاغ آجاتا ہے جہاں ٹائم ہی لگتا سیدھی سیدھی روڑ ہے کرن پریاغ آپ کو رات کو بہت اچھا لگے گا دیکھنے کو پر اگر آپ کل میں آپ کو سوبر جکھاؤں گا کرن پریاغ جو اتنے ناموں پہ پریاغ لگا ہے ان سب پہ دو نجیوں کا سنگام ہوتا ہے جیسے ردی پریاغ، نند پریاغ، کرن پریاغ، دیو پریاغ بہت سارے پریاغ ہیں پہتے میں پانچ پریاغ ہوتا ہے ہاں میں پانچ پریاغ ہوتا ہے اس چینل کو سسکرائب کیجئے اور آپ ایک ایک پریاغ گھومیں دو تین تو ہم نے کور کر دیئے آج دیو پریاغ، ردی پریاغ ہم نے کور کیا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کرن پریاغ تو تین پریاغ تو آج ہی کی ویڈیو پہ کور ہو جائیں گے ہم لوگ کرن پریاغ پہنچ چکے ہیں کرن پریاغ میں پنڈر اور الگ نندہ کا سنگام ہے آنے والی ویڈیو میں آئے میں آپ کو دن پہ بھی کرن پریاغ دکھاؤں گا ہاں اپنے گنتاویو تک پہنچنے والے ہیں یہ لنگاسو کا مارکٹ ہے یہ میری بوہ جی کا گھر ہے یہیں پر ہو رہی ہے بھاگوات ابھی یہاں پوجہ چل رہی ہے تو ہم لنگاسو پہنچ چکے ہیں سامنے میں میرے ہیں چاچا جی چاچی جی تھند لگ رہی تھی اور چائی مل گئی آرے تیری آری ہی ہم موسیقی موسیقی موسیقی